موسیقی ناظرین ٹی و این یو ایسے دیکھنے والے ناظرین کو خوش شام دید رمضان ٹریسٹرمیشن میں ہمارا خصوصی پروگرام ہے انمول رمضان رمضان کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے جیسے کہ ناظرین آپ سب کو پتائے کہ رمضان مقدس ترین مہینہ ہے قمری مہینوں میں یہ نوہ مہینہ ہے ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں نبی پاک اس کو پسند کرتے ہیں رمضان میں زمین کے اوپر بے انتہا اللہ کی رحمتیں نوازشیں ان کی بارش ہوتی ہے اور یہ اس طرح کی بارش ہے کہ تمام انسان تمام مسلمان جو اس سے جتنا فائدہ لے سکتے ہیں سمیٹ سکتے ہیں وہ ضرور سمیٹیں آج کے اس انمول رمضان پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شخصیت اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور آئندہ بھی وہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں گے وہ شکاگو کی مشہور سماجی اور دینی شخصیت ہیں جناب محمد اشرف پٹیل اور اشبائی کو میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ ان کو دیکھ کے طبیعت بڑی خوش ہوتی ہے کہ وہ ایک دیندار شخص نظر آتے ہیں سنت محمدی کے عین مطابق آپ کپڑ بھی پہنتے ہیں آپ کی نشست برخواست آپ جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں وہ عین مجھے لگتا ہے کہ وہ رسول کی نسبت ہے میں پروگرام میں خوشاندیت کہتا ہوں مرسان محمد اشرف پٹیل اشبائی بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا انمول رمضان میں میں اشبائی آپ کے لئے میں نے کچھ کلمات کہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس کا عجر دے گا آپ کو بھی عجر دے گا کہ ہم یہ رمضان کے مہینے جو خدمتیں آپ کرنا چاہتے ہیں میں کرنا چاہتا ہوں ٹی وی ون کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو ان کوششوں کو قبول کرے اشبائی آپ مجھے بتائیے رمضان جو ایک مقدس ترین مہینہ ہے رحمتوں برکتوں والا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو ہمارے سننے والوں کو ان کا پروگرام دیکھا جاتا ہے آج سے انمول رمضان بھی لوگ اسے دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کو جاری ساری بھی رکھیں گے اب بتائیے شبائی انشاءاللہ سب سے پہلے تھا جاوید بھائی شکریہ آپ کا بہت آپ نے مجھے مدو کی اپنے پروگرام میں اور اس بابرکت مہینے کے بارے میں بات کرنے کے لئے سب سے پہلے بخاری شریف کی جو سب سے پہلی حدیث شریف ہے آپ کو پتائے کہ قرآن پاک کے بعد سب سے عظیم کتاب جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف ہے یہ دیکھیں کہ بعد اس کتاب باری بعد اس کتاب باری بخاری اس کی سب سے پہلی حدیث یہ ہے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہمارے پیارے اکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت المومن خیر من عملی یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ٹھیک ہے نا عمل میں تو ریا بھی آ جاتی ہے لیکن نیت میں تو کسی کو نہیں پتا وہ لائی جانتا ہے تو ہم پہلے سب سے پہلے جو بھی کام کرے نا سب سے پہلے اس کی اچھی اچھی نیتیں کر دیں جتنی نیتیں زیادہ اچھی ہوں گی نا سواب سواب بھی زیادہ ہوگا اس کی مثالی ہے کہ جیسے میں نماز پڑھنے جارہوں تو میری خالی یہ نیتیں بھی نماز پڑھنے جارہوں میں یہ نیت کرو ورنوز میں جنازہ ملے گا میں گنت ہے جو دوں گا راستے میں پتھر ہو گا میں ہٹا لوں گا کوئی عالم ملے گا میں اس کی دس بوسی کروں گا یہ ساری نیتیں لے گا تو نماز کا سواب ملے گا یہ ساری نیتیں کبھی سواب ملے گا تو اس پرگام کو کرنے سے پہلے ہم بھی یہ نیتیں کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس پرگام میں ہمیں اچھے چی باتیں کرنے کی توفیق ادا کرے اور ہمارے اس پرگام سے لوگوں کو دینی اور دنیاوی جو بھی معلومات ملے اس سے ان کو فائدہ پہنچے اور رمضان کی برکت سے جو ہم باتیں کریں گے رمضان کی جو فضائل ہم بیان کریں گے اس سے پوری اموت کو فائدہ پہنچے اور اس سے ہمیں بھی فائدہ پہنچے تو یہ ہماری نیت ہونی چاہیے اس پرگام کو شروع کرنے سے پہلے اور پھر انشاءاللہ آپ نے جو پوچھا ہے اس کا یہ کہا ہے رمضان کیا تو ہر لمحہ جو ہے نا ہر گھڑی اس کی رحمت بھری ہے اچھا پھر رمضان کے لیے ہمارے پیاریاں کا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ چار باتیں جو ہے نا وہ خاص طوفہ ہے رمضان کا اس میں ہر وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کی کسرت کرے بندہ اور کسرت کے ساتھ استغفار کرے یعنی اکھالی یہ بھی کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ چلتے پیرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اس کے لئے تسبیقی بھی ضرورت نہیں ہے بس دل میں بھی پڑھتا رہے زبان سے بھی پڑھتا رہے استغفر اللہ یہ دو چیزیں تو ہو گئی اور دو چیزیں ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سے مسلمان کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے یعنی اس سے لا پروائی نہیں کرنی چاہیے وہ دو چیزیں کیا ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرے اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالی سے جہنم سے آزادی مانگے یہ چار چیزیں ہیں جو رمضان کی خاص یعنی کہ روزہ نماز تراوی تراوت ذکر اذکار وہ تو ہے ٹھیک ہے نا یہ چار چیزوں کو مبنہ لیں تو انشاءاللہ ہم رمضان کی برکتیں لوٹنے کے لوٹنے کے قابل ہو جائیں گے ایک کلمے کی قصرت ایک استغفار کی قصرت ایک اللہ تعالی سے جنت کا سوال اور جہنم سے آزادی کا سوال یہ اس کی خاص یہ جو آپ نے بات کی پڑھنے کی ورد کی کلمے کی نماز کی یہ ساری چیزیں ہیں جب قرآن ہے وہ اللہ تعالی قرآن ایک ایسی چیز ہے اس کی جب تلاوت کرتے ہیں ہم گھر میں بیٹھ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں بھی ہوتے ہیں جہاں میں وقت ملتا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں میں مطلب میری ناقص رائے ہے تو قرآن جو ہے نا اللہ تعالی ضرور سنتے ہیں ان کی پسندیدہ ترین چیز ہے اللہ تعالی دیکھ سکتے ہیں ایوین اگر جو پہاڑ حضرت موسر کا ایک یہ واقعہ ہے کہ کوہتور پہ کالا پہاڑ نظر آتا ہے اس پہاڑ کے اوپر ایک کالی چوٹی ہو اور اس کالی چوٹی کا جو پیر ہے اس کے نیچے کا نشان بھی اللہ تعالی دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی کی قدرت ہے تو اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند قرآن ہے تو میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے جب بھی ہمیں وقت ملے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کریں آپ قرآن پڑھنے میں خاص طور سے اس مبارک مہینے میں رمضان کے مہینے میں آپ قرآن کی تلاوت پہ اس کو پڑھنے کے طریقے کیوں آپ اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے کچھ دل جو ہے نا وہ کام جاتا ہے سب سے پہلی بات تو قرآن کا نزولی رمضان میں ہوا ٹھیک ہے نا اور قرآن پاک ایسی چیز ہے ایسی بابرکت اللہ کا کلام ہے وہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ اترا قرآن میں آیا ہے کہ اگر اس کو ہم پہاڑ پہ اتار دے تو پہاڑ ریزر رضا ہو جاتا ہے اسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ اتارا گیا اور یہ ایسا بہترین ہمارے لئے تحفہ ہے اس میں ہر مسئلے کا حل ہے اس میں ہر تکلیف کی تکلیف معلی کا حلاج ہے ہر بیماری کا حلاج ہے لیکن پڑے تو نا کوئی ہم تو قرآن کو کیا کرتے ہم نے قرآن کا استعمال ہی غلط کر لیا ہم قرآن کا استعمال کر لیا کہ ہمجب کوئی مکان خرید جاتے ہیں تو صابق سwalk قرآن پاک ہمارے لے جاتے ہیں برکت کے لئے ٹھیک ہے ہم جب دکان کھولتے ہیں تو صبح قرآن پاک ہم بتلاوت کرتے ہیں لیکن تلاوت کرنے کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا ہے قرآن پاک کی وہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں دکان کھولتے ہی وہ روزی میں بھرکت کے لئے پڑھتے ہیں ہم اگر اللہ کی رضا کے لئے پڑھتے تو صبح فجر بھی تو پڑھ کے آتے نا دکان پہ ٹھیک ہے پھر قرآن شریف کو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے بیٹیوں کی رخصتی کے وقت اس کے سر پر قرآن رکھ کے ہم نے رخصتی کر دی ہم سمجھتے کہ اب یہ قرآن کی بھرکت میں ہماری بیٹی صدا سکھی رہے گی پھر کوئی ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے کسی کی میت ہو جاتی ہے تو ہم دریان پیش آ کے پھر قرآن کھول لیتے ہیں تو قرآن کیا یہ تیجوں میں پڑھنے کے لئے سوئے میں پڑھنے کے لئے اترا ہے کیا بچی کی رخصتی کے وقت سر پر رکھنے کے لئے ارے بچی کو تو پیدا ہوتے ہی اس کو قرآن پڑھانا چاہیے تھا بچی کو تو قرآن سکھانا چاہیے تھا اس کو تو قرآن کی حکام بتانے چاہیے تھے اس میں قرآن کی اصول بتانے چاہیے تھے قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ سکھانا چاہیے تھا نہ کہ بچی کے سر پر قرآن رکھ دیا اور رخصتی کر دی تو اب بچی آپ کی ہمیشہ سکھی رہے گی تو اس کو پکانا کیوں سکھایا اس کو کوکنگ کیوں سکھائی اس کو رخصتی کے وقت آپ کوکنگ کی کتاب رکھتے تھے ہاں اس کے جو پکانے کے طریقے کی کتاب سکھانا پڑے گا تو قرآن بھی سکھانا پڑے گا قرآن سر پر رکھ کے وہ قرآن کی عالمانی بن جائے گی وہ قرآن پر عمل کرنے والی نہیں بن جائے گی یہ میں سوچنا چاہیے یہ سب سے بہت بڑا علمیہ یہ ظلم ہے ظلم کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے وہ ظلم ہے مثال کے طور پر یہ امامہ شریف ہے اس کو میں پاؤں میں رکھ دوں گا تو امامہ کے ساتھ ظلم ہے باتھروم کا لوٹا ہے جی اس کا مقام مطلب آپ یہ ہر جائز چیز کو اپنے جائز مقام دیا جائے ہاں تو قرآن کا جو مقام تھا وہ ہم نے دیا ہی نہیں ہاں ہم تو علمہ والے بھی کہا نا کہ ہم مطلب قرآن کو بھلا کر آج ہم اس حال پر پہنچ گئے کہ قرآن کو خالی جدان میں رکھ کے ہم نے حضر کر دیا اس سے برکت نہیں ملے گی ایک بھا کو کلیب بتاتا ہوں ایک کلیب مجھے بھیجا کسی نے ایک بچی نے اپنے پیسے قرآن پاک میں چھپا دیا تو اس کے ابو نے بجا بیٹا یہ یہ کیا کر رہی ہو بھلا ابو میں پیسے چھپا رہی ہوتا کہ کوئی یہاں پر آئے نہیں تو بھلا قرآن پاک میں کیوں ہوتی ابو اسے تو کوئی کھلتے ہی نہیں ہے اللہ ہوتا یہ کتنے افسوس کی بات ہے بہت صحیح میرا رونے کا دل کر رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے اللہ ہوتا قرآن کا مقام قرآن کی حضمت ہمیں پتا ہی نہیں ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا ہمیں تجویت کے ساتھ قرآن پڑھنے نہیں آتا بھائی قرآن کا جو ہے الحمدللہ ہے نا الحمدو یہ ہاں یہ حلق سے آواز نکل دی ہے ہم پڑھتے ہیں الحمدو الحمدو تھوڑی ہے اگر ہم قرآن کو غلط پڑھیں گے نمازوں میں اس کے معنی فاسد ہو گئے نمانے بدل گئے تو قرآن نماز چلی گئی ہماری ہماری نماز ہی نہیں ہو رہی ہے اور ہمیں نہیں پتا ہماری نماز نہیں ہو رہی ہے اتنے لوگوں کو ہم نے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے مولوی صاحب کو بلاتے ہیں یتیم کھانے سے بچوں کو بلاتے ہیں آؤ بچوں قرآن پڑھا ہمارے باپ کے لئے اور خود جو بیٹا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ دانے لے کے بیٹھ جاتا ہے وہ دھروش شریف پڑھا ہوتا ہے بیچارا ہے وہ دس بھی پڑھا ہوتا ہے اس کو قرآن بھی پڑھنے نہیں آتا ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ کی میت جو ہے وہ بچہ خود نمازے جنازہ پڑھائے اس کو نمازے جنازہ پڑھانے نہیں tilt تو آپ بلاتے ہو جب آپ کے محید ہو جاتی ہے اس مولوکا posters مولا تو جب آپ شادی کرتے ہو اس مولوکا بلا تو جاب کے علاقے ہوتی ہے پھر اسی کو آپ نشانہ لگا تو اسی قبط بناتے ہو پھر اسی کے اوپر آپ فتلے دیتے ہو مولوی کے اوپر یہ بھی ظلم نہیں ہے یہ سب کیا ہے یہ کم یہ جالت ہے ہماری ہم تو بیسے بڑے پڑے لکھیں اشبہ یہاں پہ ہمیں ایک مجبوری ہے ہمیں لینا ہے یہاں پہ بریک بریک کے بعد ہم یہی سے بات شروع کریں گے کہ قرآن اور قرآن کو ہم کس طریقے سے لیتے ہیں کیا اس کے اوپر ہم پورا اس کا قدع کر رہے ہیں اس کی تلاوت کا نہیں لیٹس ٹیک آ بریک ناظرین پروگرام انمول رمضان میں خوش شامدید میں ساتھ اشرف پٹل صاحب موجود ہیں اس پروگرام کے اندر ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے جس طرح سے ہماری بات ہو رہی تھی قرآن اور ہم قرآن کا کس طریقے سے ہم اس کو جہیز میں بھی بیٹی کے سر پہ رکھتے ہیں جب وہ جاری ہوتی ہے یا ہم دکان میں سجا لیتے ہیں یا اس کو علماریوں میں رکھ دیا جاتا ہے کسی بچی نے کہا کہ جی میں اپنے پیسے اس میں چھپا لیتی ہوں بڑا علمہ فکریہ ہمیں سوچنا چاہیے ان سب چیزوں کے اوپر اور اشب بھائی میں آپ سے سوال یہ کروں گا جو قرآن کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے یہ جو مقدس رمضان کا مہینہ ہے اور انمول رمضان ہے یہ جو ہم آپ کے ساتھ منا رہے ہیں تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں رمضان کی جو تیاریاں ہیں ہمیں ان کے مراحل کس طرح سے کیونکہ دیکھیں رحمتیں لینے کے طریقے ہیں آپ کو مانگنا بھی آنا چاہیے آپ کو لینے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے کیونکہ جو مالک جو خالق ہے آپ کا وہ بے انتہا دینا چاہتا ہے دیتا ہے اس کی رحمتوں کا کوئی حساب نہیں ہے لیکن ہمیں اپنے اندر وہ قدرت وہ طاقت وہ مانگنے کا سلیقہ دعا مانگنے کا سلیقہ اشب بھئی میں چاہتا ہوں ایک ہی کر کے نا آپ ان مراحل پر ضرور بات کریں تو اشب بھئی میں چاہتا ہوں ترتیب سے آپ ہماری جو رمضان کی تیاریاں ہیں صرف یہ دیکھنا جنت سجائی جاتی ہے ہوایں چلتی ہیں عرش سے بے انتہا چیزیں ہیں تو آپ مجھے ذر سے اس کے حوالے سے ذرا شروع کیجئے ترتیب سے مجھے بڑا اچھا لگا قرآن کا آپ کا یہ ساری بات چیز ہے جی اشب بھئی جو آپ نے بات کی نا کہ مانگنے کا سلیقہ اور مانگنے کا سلیقہ یہ کوئی مانے نہیں رکھتا جی یہ واقعی کوئی مانے نہیں رکھتا کیوں کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہمیں رب سے مانگنا نہیں آتا ٹھیک ہے نا لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ ہمیں رب کو دینا آتا ہے تو مانگنے کے لئے کوئی انداز بنانے کی ضرورت نہیں ہے مانگنے کے لئے کوئی لفاظی کی ضرورت نہیں ہے اس کی بارگاہ میں سے بات اٹھا کے کہے یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں مجھے معاف کر دے اتنا بھی کہنا کافی ہے بھائی کوئی مانگے تو سہی نا کوئی اپنے ندامت کا احساس تو کرے اپنے گناہوں سے توبہ تو کرے سچے دل سے ندامت کے ساتھ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ صرف یہ کہے رب ربک فر امتی یا یا میرے رب مجھے معاف کر دے ربک فر ورحم وانتا حیر الرحمیل یہ تو عربی کی دعا ہے اگر یہ بھی نہیں آتی ہے خالی یہ کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ میں گناہگار ہوں یا اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا مولا لیکن مجھے یہ پتا ہے تجھے دینا آتا ہے تو دینے پر قادر ہے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو رمضان میں لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے مولا مجھے بھی اس میں شامل کر لے تیری رحمت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا آپ اتنا بھی اتنا بھی نہیں کہ سکتے کیا اگر اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت پسند ہیں ایک شہید کے خون کا اور ایک جو بندہ ندامت سے اپنی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ مکھی کے سر کے برابر بھی اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش جیتا ہے اس کی مقفرت کس ہوتا ہے تو اگر ہم ایک آنکھ بھی ناب آئے ہم اپنی اپنے گناہوں پر ندامت بھی نا کرے اور ہم سے رب سے معافی بھی نام آگے اور ہم کہے گا ہمیں جنت مل جائے گی ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہے یقینا نشو بھائی ہاں تو رب کی رحمت تو مطلب بے حساب ہے اس کا تو کوئی کوئی ہاتھ آئی نہیں ہے سمجھے نا ایک بندے نے کہا کہ کیا میری بخش ہو جائے گی میں تو بہت گناہ کار ہوں تو کہنے والے نے کہا کیا تیرے گناہ آہ سمندر کے جھاک سے زیادہ ہے اس نے کہا ہاں میرے گناہ سمندر کے جھاک سے زیادہ ہے اچھا کیا تیرے گناہ زمین کے ذرات سے بھی زیادہ ہے اس نے کہا ہاں میرے میرے گناہ جو ہے وہ زمین کے ذرات سے بھی زیادہ ہے پھر اس نے کہا کیا تیرے گناہ درک کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں بولا ہاں میرے گناہ درک کے پتوں سے بھی زیادہ ہے کیا آسمان کی صداروں سے بھی زیادہ ہیں بولا پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیا تیرے گناہ رب کوری حمد سے بھی زیادہ سے نہیں کلا فیر تیری بکش ہو جائیں گی تو معافی تو مانگ تو اس کے اس کے دروارے میں اپنا سر تو جھکا تو خوف خدا سے مانگ تو سہی پھر دیکھ تجھے کیا ملدہ نہیں وہ کہتے ہیں پچھلی راتی رحمت رب دی کری بلندہ آوازاں بخشش منگڑ والیا کارن کھلا ہے دروازا آئے نا کوئی بخشش تو مانگے نا بلکہ مجھے یہاں پر چھوٹی سی چھوٹی سی میں اللہ میں اقبال کا مجھے ایک شیر یاد آگیا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ رہا وہ منزل ہی نہیں بہت صحیح بات کیا آپ نے جی اشی بھائی کنٹینیو کریں چیز رمضان کی تو ہر گھڑی رحمت بڑی ہے اس میں میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا داؤں حضرت سیدنا صلی اللہ علیہ وسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہبوب رحمان سرور زیشان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہ شابان کے آخری دن بیان فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس ماہ کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام تو جو اس میں نیکی کا کام یعنی قیام جو وہ سنت ہے اس میں جو نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں ستر دفعہ فرض ادا کیا یعنی یہ فجر فری رمضان میں تو آپ کو ستر فرض ستر فجر کا ثواب ملے گا یہ مہینہ سبر کا ہے اور سبر کا ثواب جنت ہے اور یہ مہینہ معاصات کا ہے یعنی غم خواری کا ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لئے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی اور اس افطار کرانے والے کو وہ صحیح ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے عجر میں کوئی کمی ہو یعنی جس نے کسی کو افطار کرایا تو اس کو اتنے ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا اور روزے دار کی بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی پھر صحابہ کرنا میں عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرا ہے یعنی ہم اتنے پیسے والے ہر ایک نہیں ہیں کہ کسی کو افطار کرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالی یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھوٹ دودھ یا ایک خجور یا ایک گھوٹ پانی سے روزہ افطار کرا ہے اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بر کر کلایا اس کو اللہ تعالی میرے ہوت سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک جنت بدا کے لئے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول افتدائی دس دن رحمت اور اس کا اوسط یعنی درمیانی دس دن مغفرت اور اس کا آخر یعنی آخری دس دن جہنم سے آزادی ہے جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے گا یہ کام یہ بات بڑی کام کی سننے کی ہے جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے گا یعنی کام میں کمی کرے گا اللہ تعالی اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا اس مہینے میں چار باتوں کی کسرت کرو جو میں نے پہلی بھی بتایا نا کہ لا الہ الا اللہ استغفراللہ جنت کا سوال اور جنم سے آزادی تو یہ ہے ماہ مبارک اس میں اپنے امپلوئی کے ساتھ بھی اگر کام میں تکفیق کر دی جائے یعنی آور کم کر دی جائے کام کے لیکن تنخواہ پوری دی جائے یا دو آدمی رکھ لی جائے کہ وہ ساری کام کو مل کے کسی میں اتنا بوجھنا پڑے ہے کیونکہ روزے دار ہے اب جیسے کسی کا ریسٹرانٹ ہے ٹھیک ہے تندور میں بندہ کھڑا ہے تندور میں نان لگا رہا ہے گھرم گھرم تندور پہ اور روزے سے صبح سے لے کے شام تک وہ نان لگا رہا ہے تو بتائے اس کا کیا حال ہوگا روزے میں تو اس کے لئے کیا کرے کہ بھئی دو آدمی اور رکھ لیں کہ مل کے کرو بھئی چھوڑی دو گھنٹے یہ نان لگا ہے اس طریقے سے ایک میں نے مثال دیئے کہ اس طریقے سے اگر بھوریاں اٹھانے ہیں مزدور ہے سو بھوریاں ہیں تو بھولو بھائی تم اسی بھوری اٹھالو اسی بھوری دوسرا اٹھالے گا یا ایک اور مزدور رکھتا ہے کہ وہ مل کے پچا پچاس اٹھالے تو یہ بھائی چارگی کا مہینہ ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دیکھیں نا ہم لوگ جیسے افتاریاں کرتے ہیں مل کے افتاری کرتے ہیں مسجدوں میں افتاریاں ہوتی تھی ابھی طرح ہم لاک ڈاؤن میں ہیں لیکن جس طرح یہ مل جھل کر کھانے پینے کا ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا دیکھیں لوگ افتاریاں بناتے ہیں پڑوسی میں بھیجتے ہیں افتاریاں بناتے ہیں مسجد میں بھیجتے ہیں یہ ان چیزوں کا مہینہ ہے تو اگر ہم یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی پائیں گے اس کی رحمتوں سے بھی ہم یہ کہیں کہ عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو ہم جیسے مالک کا آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہمیں اجرت پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ہمارے ہمارے پاس ملازم ہیں یا ہمارے حقوق ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے عباب ہیں یعنی اسلام کا رمضان میں خالص یہ ہی نہیں ہے کہ صبح سے شام تک آپ بھوکے رہ کے آپ روزہ رکھ لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دوسرے عمل بھی جاری رکھیں اور ورد بھی جاری رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے روزے کو بھی قبول کرے گا آپ کی ساری عبادتوں کو آپ کی ساری ریاضتوں کو اچھے بھائی ہمیں پر پرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے اگلے ہفتے آپ سے انمول رمضان میں پھر ملاقات ہوگی ہمارے لئے دعا کیجئے گا اللہ حافظ